بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پھر آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے دل والے مریضوں کے لیے ہم آج تک یہی پڑھتے آئے تھے کہ دل گلکوز شگر استعمال کرتا ہے لیکن نئی تحقیق نے آکے سارا ریزرٹ بدل دیا ہے کہ دل صرف ایک پرسنٹ سے کم گلکوز استعمال کرتا ہے یہ پیپر ہے یہ ساری ڈیٹیل ہے آگے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ایٹی سکس پرسنٹ فری فیٹی ایسٹ فیٹی ایسٹ بنتے ہیں فیٹ سے گھی سے مکن سے جو اس کو ہم فیٹ چربی کہتے ہیں وہ یوز کر رہا ہے یہ یلو والا ہے فور پرنٹ فائی پرسنٹ مینو ایسٹ پروٹین گوشت سکس پرنٹ فور پرسنٹ کیٹون یہ بھی فیٹ میں ڈالیں تو تقریبا تقریبا آپ حیران ہوں گے کہ سارے دل کا مسئل جو ہے یہ دل کا واحد مسئل ہے جو کہ ساری زندگی جب تک آپ زندہ ہیں پچہ ساٹھ ستر سال تک کام کرتا رہتا ہے ریسٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس یہ اس کی سپیشل حساب دیکھیں آپ کہ یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ ایک پرسنٹ سے کم گلکوز استعمال کرتا ہے جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس میں ایک نئی ریسرچ آئی بڑی حران کن تو دل جو ہے شگر پھر بھی استعمال نہیں کرتا وہ کیٹون سولہ پرسنٹ کر دیتا ہے پہلے چار پانچ پرسنٹ تھے اب کیٹون کیٹون فیٹ سے بنتے ہیں اور فیٹی ایسٹ اور پروٹین تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اس میں صرف کیٹون بڑھ گئے ہیں امین ایسٹ اور وہ لیکٹیٹ پانچ پرسنٹ لیکٹیٹ ہوتا ہے لیکٹک ایسٹ جب آپ ایک سائز کرتے ہیں اکسجن کم ہو تو این اروبک ایک سائز میں اس کا رول بہت کام ہے شگر ایک پرسنٹ سے لیس ہے اسی کو بناتے ہوئے ڈاکٹر ویسٹ میں نے دو پیشنٹ پر سٹیڈی کی یہ ایک فورٹی فورٹھ ہیئر نرس تھی اس کی اس کا ہارٹ فیل ہو گیا انہوں نے کیٹو ڈائیٹ شروع کی اور حیران کن طور پہ پچیس پرسنٹ ان کا بڑھ گیا ایجیکشن فریکشن ہارٹ کا صرف کیٹو ڈائیٹ سے یہ دوسرا مریض صاحب 62 ایر کا اس میں بھی تیس سے چالیس پرسنٹ ایجیکشن فریکشن بن گیا یہ اس کی ڈیٹیل ہے یہ بڑی حران کن سٹیڈی ہے ابھی کیونکہ مریض کم ہے زیادہ نہیں ہے لہٰذا میری ریکویسٹ رہی ہوگی کہ جو لوگ ابھی تک ہیلدی ہیں وہ کیٹو ڈائیٹ پہ آ جائے جن کو اٹیک ہو چکے ہیں سٹنٹ پڑ چکے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے اس کے لیے فیلال کوئی سٹیڈی بھی نہیں آئی لہذا ان کو تو میں نہیں کہوں گا لیکن باقی سار لوگ تین سے چھے بینے جن کا ہارٹ فیل ہے وہ ٹرائی کر لیں کیٹو ڈائیٹ اور کیٹو ڈائیٹ کیا ہے وہی بٹر ہے دیسی گھی ہے لو کارب ہے پروٹین ہے پوری ڈائیٹ ہے پوری ڈائیٹ چارٹ مل جائیں گے آپ کو کوکنٹ آئیر یہ سارے فیٹ ہے یہ سارے فیٹی آسیڈ ہے دل یہ استعمال کر رہا ہے فل فیٹ میٹ لیں انڈے یہ چیزیں ہیں جو جن سے فیٹی آسیڈ اور کیٹون بنیں گے تو یہ بیسٹ ہے یہ سارے پیپر کے ڈیٹیل ہے یہ لیکچر ہے ان کا ڈیٹیل پہ جانا چاہیں تو آپ جا کے سن سکتے ہیں یہ ابھی آیا ہے کوئی ایک مینا بھی نہیں ہوا اس کو بیس دن تو یہ آپ کے لیے خوش خبری تھی مزید ڈیٹیل آئے گی اس لیے کیٹو ڈائیٹ گردوں کے لیے پچھلے ایک چر میں میں بتا چکا ہوں نیفرالجس کے رکمنڈیڈ ہے دل کے لیے بھی آگئی ہے تو ویٹ کے لیے شوق کے لیے تو پہلے ہی تھی تو میں جیسے بتاتا آیا ہوں کہ نوے پرسنٹ بیماریوں میں کیٹو ڈائیٹ ایکسرسائز اور فاسٹنگ یہ کیوریبل ہے انشاءاللہ مزید آگے اس کے بارے میں آئیں گے تو آپ بتاتے رہیں گے اچھا جی اللہ حافظ